اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Info TV YouTube چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کب اور کیسے بیرونے ملک گروانہ ہوں گے کیونکہ تاریخ آ گئی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل The Info TV YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی چلو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب گمتابق سابق وزیر آزم نواز شریف علاج کی غرض سے منگل کے روز بیرونے ملک گروانہ ہوں گے ٹویٹر پر جاری کرتا ایک بیان میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کی بیرونے ملک گروانگی سے مطلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس منگل کی صبح پاکستان پہنچے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو سٹر اکرائٹس کی ہائی ڈوز دی جا رہی ہے تاکہ ان کے جسم میں پلیٹ لیٹس کی مقدار سفر کے مقابل ہو سکے اور ہائی بلڈ شگر ہارٹ اور دیگر طبی خطرات کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے بھی عدویات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ان کے سفر کے قابل ہونے اور فضائی سفر کے لیے محفوظ ہونے پر وہ طبی سمان سے مکمل طور پر آراستہ ائر ایمبولنس میں روانہ ہوں گے واضح رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سنیچر کو سابق وزیراعظم نواز شریف کو بیرونے ملک جانے کی مشروط حکومتی اجازت کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں معالج کی غرض سے چار ہفتوں کے لیے بیرونے ملک جانے کی اجازت دی تھی اس سے قبل سنیچر کے روز ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بیرونے ملک فضائی سفر کے دوران نواز شریف کے پلیٹ لیٹس برقرار رکھنے اور دل کے کسی ممکنہ تقلیف سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر طبی تیاری میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر دورانے سفر کسی ممکنہ پیچیدگی کے صد باب کے لیے تمام احتیاطی تدابی پروے کار لائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کی آولین کوشش نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کو اس محفوظ سطح پر لانا ہے جس سے وہ باحفاظت سفر کر سکے مریم اورنگزیب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سابق وزیراعظم کے بخیریت سفر اور صحت کے لیے دعا کریں انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ دا کیا جس نے بقول ان کے مشکل حالات کے باوجود نواز شریف کی صحت اور علاج کے بارے میں قوم کو پل پل پا خبر رکھا پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ بیس دنوں میں نواز شریف کے برونے ملک علاج سفر میں بلا جواز روٹے روڈ اٹکائے خیر سگالی کے جذبے پر شک کیا گیا دوسری جانب وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فرو دوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے خیر سگالی کے اظہار پر شک کیا گیا اور اس کا مزاک اڑایا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے حکومتی عراقین کو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بیان واسے بنا کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے زمانتی بانڈز کی بغیر نواز شریف کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کے حکم کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا برونے ملک جانے کا معاملہ انسانی اور قنونی ہے لیکن اسے سیاسی بنا دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کابینا نے نواز شریف کے علاج کے لیے برونے ملک جانے پر کوئی اتراز نہیں کیا تھا بلکہ شریف فیملی کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے زمانتی بانڈ کی شرط رکھی تھی کیونکہ یہ پہلے بھی معاہدہ کر کے باہر گئے تھے لیکن انہوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی ان کے بقول وزیراعظم کی طرف سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر مسلم لیک نون نے وزیراعظم کی کردار کشی کی جو افسوسناک بات ہے تھینکیو سو مچ فرنڈز